جی اسلام علیکم آج ہماری ریسپی تھوڑی ہٹ کے ہے ہم نے بنایا ہے بیف کے دل گردے تو دل گردوں کو ہم نے سوئے کی سبزی کے ساتھ بنایا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹا چٹ کھارا سا بن کے تیار ہوتا ہے تو جو نہیں کھانے والے وہ بھی کھانے لگیں گے تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کہ ہم نے اس طرح سے دل گردوں کو سوئے کے ساتھ بنایا ہے دل کو ہم نے کٹ کر کے اس طرح سے صاف کر لیا ہے اس طرح ہم نے گردوں کو بھی کٹ کر کے صاف کر لیا ہے اور اسے ہم بہت اچھے سے دھولیں گے دھولنے کا ہم اگلا ویڈیو ڈالنے والے آپ لوگ ضرور دیکھیں اب ایک کڑائی میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اور آئل ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے آئل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ لوئی رہنا چاہیے ایک بڑے سا اس کی پیاز کو ہم نے بلکل پتلے سلائس میں کٹ لیا ہے وہ ڈال دیں گے ہمیں اسے گولڈن پڑاو نہیں کرنا ہے پس یہ صافٹ ہو جائے ہمیں اتنا ہی اسے فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ہمیں انہیں تھوڑا فرائے کر لینا ہے پیاز کے ساتھ میں تاکہ جو اس کا کچھاپن ہے اس میل ہے وہ ختم ہو جائے ہم اس میں چار چمچ پانی اٹ کریں گے چھوٹے والے چمچ سے تاکہ ہمارے پیاز جلی نہیں یعنی اچھے سے ملا لیں گے چار ہری مرچ کو ہم نے بلکل پتلے سلائس میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے ایک چمچ حلدی ایک چمچ لال مرچ کا پورڑر ایک چمچ دھنیا پورڑر ایک چمچ بھونے ویزیرے کا پورڑر ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کشمیری لال مرچ ہے دردری پیسی ہوئی دو چمچ ہم ٹک کا مسالہ ڈالیں گے اب چکن مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تندوری مسالہ چکن تندوری مسالہ بھی ڈال سکتے ہو اور ٹک کے مسالے سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے دونوں سے مسالوں کو ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ اس کا ایک اچھا سا کلر آ جائے اب ہم اس میں تھوڑا پانی اٹ کریں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہے وہ اچھے سے پک جائے جب ہمارے مسالے اچھے سے پکنے لگیں گے تو ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹماتر ڈالیں گے اگر بڑے ٹماتر ہے تو ایک ڈالیے ہمارے چھوٹے تھے اس لئے ہم نے دو ڈالے ہیں تو کونٹیٹی آپ اندازہ لگا سکتے ہو ساری چیزیں دیکھ کے پتا چل جائے گا آپ کو کتنا کیا ایڈ کرنا ہے اس میں ہمیں ٹماتر کو ابھی تھوڑا سوفٹ کرنا ہے تو ٹماتر جو ہے وہ اپنا پانی ریلیز کرے گا بھی تو ہم اسے ڈھگ دیں گے تاکہ ہمارے ٹماتر اور مسالے اچھے سے پک جائے دو منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے اور ہمارے ٹماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے مسالے بھی اچھے سے بھون گئے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے پس اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے اب ہم اس میں ایک کٹوری دہی ڈالیں گے یہ ہماری ہوم میٹ دہی ہے اس طرح سے ہمیں دہی کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے ملا لینا ہے اور جو دل گردے ہیں ہم نے اسے بہت اچھے سے ساف کر لیا ہے اسے ہم نے کس طرح سے دھویا ہے ہم اس کے ساتھ بادی ویڈیو ڈالنے والے ہیں تو آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے اسے ساف کیا ہے اب بلکل اس میں نہیں ہے گی اس میں تو اب ہم اس میں دل گردوں کو شامل کر دیں گے مسالوں میں بہت ہی کلین ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس کا دھویا کا ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے لئے فوراں بعد ہم وہی اپلوڈ کرنے والے ہیں کہ ہم نے اسے کس طرح سے کلین کیا ہے اور آنے والی بکرائید میں آپ اسے بہت اچھے سے بنا سکتے ہو تو آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کر لیجئے بکرائید سے پہلے تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ کھانے میں یہ کتنا ٹیسٹی ہے تو آپ بکرائید میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہو اور جو مہمان آئیں گے وہ تو آپ کے تاریفی کرتے رہ جائیں گے اب بکرائید میں کیا ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے دل گردہ کلیجی ہی بنانا رہتا ہے اور یہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اب اسے ڈھگ دیں گے ہم تب تک ہم سوئے کو کٹ کر لیتے ہیں سوئے کو ہم نے اچھے سے ساف کر کے دھل کے سے فین کے نیچے رکھ دیتا ہے یہ بلکل سوک گئے ہیں اب ہم اسے بلکل بارک پر ہی کٹیں گے ہمیں زیادہ بڑا نہیں کٹ کرنا اسے ہے بلکل بارک کٹ کرنا ہے تاکہ یہ جلدی سے پک جائے اور پتلا کٹ کرنے سے اس کے فلیور جو ہے بہت اٹھ کے آنے لگتے ہیں سوئے کے ابھی سوئے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور سوئے سے جو ہوتا ہے ہر چیز کا اسمیل ختم ہو جاتی ہے تو دل گردوں میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سوئے کے ساتھ میں اور کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے اور صرف گردہ اور سوئے بھی بناتے ہیں تو ہم آگے ویڈیو ڈالیں گے صرف گردوں کو ہم سوئے کے ساتھ کیسے بنائیں گے تو آنے والی بکرائب میں آپ لوگ ضرور بنائیے اس طرح سے گردے اور سوئے بہت ہی ٹیشٹی بن کے تیار ہوتے ہیں ہمیں بلکل بارک کٹ کرنا ہے بڑے بڑے کٹ کریں گے تو ہم ایسے لچھے لچھے ہو جائیں گے کہیں سوہ رہے گی کہیں وہ لیکن بارک کٹ کرنے سے اس کا فیور بہت اچھا آتا ہے اور ہماری ڈیش بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو ہمیں اسے بہت بارک کٹ کرنا ہے تو اسی طرح سے ہم ساری سوہ کو کٹ کر لیں گے اور یہ ہماری ایک گڑی سوہ ہے تو سوئے کی گڑی جو ہوتی ہے وہ بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ہم نے جتنا ڈالا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کتنے میں کتنا ڈالنا ہے تو ہم نے اسے بھی کٹ کر لیا ہے دوسرا بھی ہم نے اسی طرح سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے ہم پالک کے ساتھ بھی بناتے ہیں میتھی کے ساتھ بھی بناتے ہیں لیکن سوہ کی ساتھ سک سے زیادہ اچھا لگتا ہے سوہ سے فلیور بہت اچھا تھا ہے کوئی بھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی سوہ اور ہرا دھنیا بھی ختم کر دیتا ہے اب ہمارا چکن پک چکا ہے یہ گل چکا ہے اب یہ جو ہے دل گردے جو اپنے پانی چھوڑ دیئے ہیں اور ہماری جو دہی تھی بھوسنے بھی پانی چھوڑا ہے تو یہ بہت زیادہ گیلا ہو گیا ہے تو آپ میں سے دو منٹ کے لیے اور ڈگ دیں گے تاکہ یہ پک جائے تھوڑا اور ہم بہت زیادہ پکاتے ہیں تو اگر یہ پک جاتا ہے تو بہت کڑک ہو جاتا ہے اور بہت ہارڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا رہتا ہے اسے نمک ڈالیں گے ہم نمک بعد میں ڈالنا ہے ہمیں اور نمک زیادہ ہو سکتا ہے اور جب تک اس میں نمی رہے گی تب ہم اسے پکانا ہے اگر ہم اوائل کے ساتھ اسے فرائے کر لیں گے تو یہ کبھی بھی گلے گا نہیں نمی کے ساتھ یہ بہت جلدی گل کے تیار ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں سوائیٹ کر دیں گے سوائے کی قانٹیٹی آپ دیکھ سکتی ہو سوائے ہمیں زیادہ لگ رہا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے وہ آپ سوچو گے اتنا زیادہ سوائے ہیں لیکن سوائے بہت زیادہ کم ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سوائے کی قانٹیٹی بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور بلکل سوفٹ ہو جائے گا یہ ابھی اسے ہمیں بہت اچھے سے مسالے اور اوائل کے ساتھ ملا لینا ہے پائل کے ساتھ سوہ بہت جلدی کل کے ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح سے ملا لینا ہے ہمیں سپیچولا سے ہم ساف کر لیتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چپک کے سائیڈ میں جل جاتے ہیں اب اسے ڈھگ دیں گے اور دو منٹ میں یہ بہت اچھے سے گل جائے گی دو سے تین منٹ میں یہ بلکل گل کے ریڈی ہو جاتی ہے اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اتنی خوبصورت سے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم اسے دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا نمی ہے کیونکہ سوہ نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور اس کا جو خوشبو ہے وہ تھوڑی اور اچھے سے آ جائے اس لئے ہمیں اسے تھوڑا دو منٹ کے لیے ڈھککے بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی لا جواب سے ڈش بن کے تیار ہوئی ہے اور بہت اچھی خوشبو ہے اس کی تو ہم دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے کیونکہ اس میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ کوئی بھی ریسپی مس نہ کر پائیں تو اس لئے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ہمیں کمنٹ ضرور کریں ہماری ڈش کیسی بنی ہے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہی جائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ لائک بھی کرتے چاہیے اگر ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سی ڈش بن کے تیار ہو گئی ہے اسے آپ پاؤ کے ساتھ نان کلچے روٹی کے ساتھ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہو یہ کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے اور بہت لوگوں کو سوے کے ساتھ بہت پسند آتا ہے ہم سوے کے ساتھ بہت چیز بناتے ہیں تو ہم آگے ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر لیجئے تک کہ ہماری کوئی بھی ریسپی آپ سے مسنا ہو تو یہ دیکھئے بہت ہی لاجواب سی ڈش بن کے تیار ہو گئی ہے ہم نے اسے سوے کے پتوں کے ساتھ گھرنش کیا ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریے کہ ہم نے سوے کے پتے لگائے